اروی چکن بن رہا ہے ایک پاو بونلیس چکن ہے اور تقریباً 450 گرامز آدھا کلو سے تھوڑا سا کم اروی ہے جس کو میں نے اس طرح چپس کے طرح سلائس کر کے رکھ دیا ہے اچھا اس کو پہلے سب سے پہلے جو ہے ہاف ٹی سپون ادھرک پاوڈر ہاف ٹی سپون لسن پاوڈر اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہی تقریباً ہاف ٹی سپون ہی کہہ لیں ہاف ٹی سپون اس کو ادھرک دیتی ہو کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون میتھی دانا ہی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس کو ہاف ٹی سپون کلونچے ٹھیک اور ہاف ٹی سپون ہی میں یہ ثابت دھنیا لے رہی ہوں اور اس کو یہ جائے گا اس کو اس کو کوٹنا ہے اس کے ساتھ جائے گا اس میں نمک نہیں ڈلنا اس میں کوارٹر ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلتی اب اس کو ہم کرتے ہیں میرینیٹ کر کے اس کو تھوئی دیر اس طرح پکیں گے جب تک ہمارا چکن پک جاتا ہے جب تک پکتا ہے تب تک یہ میرینیٹ کر دیں تک وہ مطلب 80% ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اروی اس میں ڈالنی ہے یہ جناب ایک سائٹ پہ تقریباً 20 سے 25 کے لیے یہ ایک سائٹ پہ جب اس پہ لائے رحمان رہیم سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ سب سے پہل ہم چکن بنائیں گے جب اور ہم نے یہ رکھتی ہے ہمارینیٹ کر نہیں ہے جب یہ کتا ہو دھنیا میں نے رکھتا تھا ہی سوڑا ہم نے میرینیٹ کر دیں کھوٹ کے اس کے اندر کریبت ایک ٹی سپون لسن کھوٹنا ہے یہ ہم نے چالپیا بار کھوٹنا ہے کھوٹنا ہے کھوٹا ہے ہم نے استفادم کے دھنیاں کیوں کو ہم نے کھوٹنا ہے ہمیں ہمیں کھوٹنا ہے اس میں پہلے ہوں اس میں پہلے ہیں اٹھے ماسالے جائے ہیں اس کے بارے میں پہلے ہیں اسے پہلے ہوں پہلے ہیں اس میں پہلے ہیں پیاز یہ ایک پیاز ہے ملتے ہیں اس لیم سایز کا اس کو راؤنڈ ہی کرنا بس پورا سا ساتے کرنا یہ دیکھیں مالی دو ملتے ہیں ہم ساختہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں المبق بدیا نہیں اور یہ سالن مسارا ہے سر جیٹھا اب ہم اس کو خمس سب سے افتحانے ہی جیٹھانا جیلا جیلا بھی مبقی را ہے چھوٹا 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 ہے چ اس میں ڈالیں گے 1 Tablespoon ہری میرچ در میاں سائز کی 2 تماتے راونا غرفت جدا Polsce wirki راولنا اضع مزن Gente نسل مزن جنو راولنا 유무에 جميل اسے میں رکھتی ہوں پانچ میں مجھے دیئے کبھائیں دا پہ ہلی آج اب دیکھیں اس چیج پہ پانچ میں تقریبن ہوں گے یہ ہمارا ٹھولیس چکن ہے ہمارا پون گیا ہے اب اس چیج پہ میں ڈالوں گی یہ ہے ارگ یہ جو میریٹ کرتے ہیں ہماریٹ کرتے ہیں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں ارگ کی بات یہ کہ پانچ میں بلک نہیں لگتا 80% چکن ہے 80% چکن ہے ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا اگر ہم نے نمک نہیں دالا اسے دو مرک کے لئے دم پرکیں گے اس کے بعد 2 مرک پھو گئے پورے ہم مکس کرتے ہیں ہم اس کو پھو گئے یہاں دست ہو رہی ہے اب ہم چنار اس میں ڈالیں گے نمک یہ اپنی تیس کے مطابق آپ نمک کر لئے گا اس کو پھر سے ہم تبوے کے اوپا چاول دم پر رکھتے ہیں اسی طرح ہم دم پر رکھیں گے 10 منٹ کے لئے 10 منٹ کے لئے ہم نے رکھ دیا اس کو دم پر پھر ہم 10 منٹ بعد اس کو کھول کے دیکھیں کہ ارلوی کی حال کیا سی پک جائے گا اس وقت 10 منٹ دیکھیں گے پہلے بند کر رہے ہیں اور ارلوی کی کیا سیچویشن ہے زبردہ دیکھیں گے ارلوی دل گئیں آرام اب ہم اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوریوں اور پراتھے کے ساتھ یہ ارلوی چکن بڑا زبردہ مزیر کا لگتا ہے مزی کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اس کو گانش گانش کریں میں استعمال کروں گی ادھرک لسن تھوڑا سا کٹا ہوا کٹا ہوا نہیں کٹا ہوا اور یہری مرچیں تو ہوتین اور کھرہ دھنیا جی کی کیجئے ہمارے ارلوی چکن کی ڈیش تیار ہے زبردست مزی کی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگوں کو آ رہی ہے کہ نہیں پتہ نہیں بنائیں اور انجائے کریں میری ریسپی کو